روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد جو اللہ تعالی نے بیان کمایا ہے یا ایوالذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ ماں تحکے اے لوگوں جو امان لائے ہو تم پر ایسے ہی روزے فرد کیا گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرد کیا جاتے تھے کس لیے؟ کیا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون تاکہ تم متقین ایک بن جاؤ ہاں یہ ہے روزے کا نظر ہو جسے ہم نے ذکر کیا پہلے کہ جب انسان کوئی چیز کرتا ہے ایک ٹارگٹ بنا کر ایک کسی مقصد کے تحت تو اس چیز کو کرنے میں اس کا دیل بھی لگتا ہے اور چیز کو اچھے طریقے سے کرتا ہے اور مستقبل میں بھی اس چیز کو اس کو فائدے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم روزے کے حوالے سے اگر ایک رسم روٹین کے انداز سے رکھا تو جس طرح ہوں میں لوگ رکھنے کے انداز ہیں تو نہ کوئی روزے کی تربیت حاصل ہوئی اور نہ ہی کوئی اس سے وہ مقصد پایا کہ جو اللہ نے رکھا ہے لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کر روزے کے مقاصد کو سامن بدے نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے رات کو قیام کرتا ہے تو واقعی روزہ جو ہے وہ متقی نیک بنا دیتا ہے کیونکہ روزہ ایک لمبی عبادت ہے نماز آپ پڑھتے ہیں دس یا پندر منٹ کے اندر نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں چاہے آپ نے دل دماغ سے حاضر ہو کر بھی نماز پڑھی ہو لیکن اس کا وقت جو ہے وہ صرف تھوڑا سا چند منٹ کا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تب بھی آپ کے کچھ حرصہ تلاوت کریں کہ کچھ وقت پڑھ کر جو ہے آپ کسی اور چیز مشغول ہو جاتے ہیں تو عبادت جتنی بھی دیکھا جائے ایک محصوص محدود سے وقت کے لیے ہوتی ہے سوائے روزے کے کہ روزے کی عبادت ایک لمبے وقت کے لیے ہے ایک وہ لمبا دن بعض اوقات جو پندہ سولہ گھنٹے بلکہ اٹھارہ بیس گھنٹے کے بھی ہوتا ہے تو ایک لمبا یہ دن جو ہے روزہ رکھ کر گزارنا کوئی شک نہیں اور ہر لمحے پھر اللہ کی عبادت کا احساس ہونا جس طرح ہم نے عزیز ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ سوم فائنہو لیوان آجزی بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ سوائے روزے کے جو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اس کا بدلہ دوں گا تو جب روزہ اللہ کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہر لمحہ بہت بڑی عبادت ہے تو اس عبادت جو ہے مد نظر ہو انسان کے تو ان روزے کا مقصد جو ہے اپنے آپ کو عبادت پر رگانا چلانا ہے اسی طرح روزے کے مقاصد میں سے انسان کو گناہوں سے اور پھر گناہوں کے بچنے کے بعد جہنم سے بچانا ہے جس طرح کہ آپ ماتے اصیام جنہ کہ روزہ کیا ہے ڈھال ہے ڈھال کس چیز سے ہے اللہ کے عذاب سے بھی ڈھال ہے اور اس سے پہلے اپنے گناہوں سے نا فرمانیوں سے اور اللہ کے نا فرمانیوں سے ڈھال ہے تو روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے بندے کے لیے اس کو بچانے کے لیے اللہ کے نا فرمانیوں سے گناہوں سے اور پھر اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ڈھال ہے تو یہ روزہ کے وہ عظیم مقاصد ہیں جو ایک مسلمان کے مد نظر ہو کہ اس کا مقصد صرف بھوکے پیاسے رہنا نہیں ہے صرف کوئی یعنی کہ رسم روٹین نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے عظیم یہ مقاصد ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے تقوی نیکی کو پا لینے کے اور جو ہے یعنی کہ روزے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ڈھال ہے گناہوں سے نافرمانیوں سے تو واقعی جب آدمی روزہ خرید پھر اس کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا